حدیث نمبر اٹھارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لئے طہارت اور گسل ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے حدیث نمبر انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے حدیث نمبر بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے اس کو سوا ملتا رہے گا حوالہ آبکو سر پینسٹھ سعادت الدارین تریاسی حدیث نمبر اکیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری امت تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لئے رب تعالیٰ کی رضا اور تمہارے آمال کی طہارت ہے حدیث نمبر بائیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حدیث نمبر تائیس حدیث نمبر چوبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ یاد آجائے گی